اسلام علیکم فیورز رچ پاکستان کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوا آپ کا ہونسٹ اب درہمان ہر یہ ڈسکس کرتے ہیں آج کی سب سے ہم خبر پاکستان نے ڈالر کی بجائے چائنیز کرنسی میں ٹریٹ کرنے کے لیے ایک عام سنگیم الابور کیا ہے اور وہ ہے پاکستان میں چائنیز بینک کا قیام جی ہاں اسلامباد میں انڈسٹرل اینڈ کمرشل بینک آف چائنہ کی پہلی برانچ کا باقاعدہ افتتا کر دیا گیا ہے اس برانچ کے افتتا کے بعد باقاعدہ طور پر چائنیز کرنسی میں ہونے والی تمام ٹرانزیکشنز پاکستان میں بہ آسانی کی جا سکیں گی کسی نے چائنیز کرنسی لینی ہے دینی ہے انویسٹمنٹ کرنی ہے منگوانی ہے تمام چیزیں چیکس کلیر کروانے ہیں چائنیز کرنسی میں کسی کو پیمنٹ کرنی ہے چائنہ کے اندر وہاں سے منگوانی ہے اس بینک کی برانچ کے ذریعے ممکن ہوگا اب آہستہ آہستہ اس کی مزید برانچیز لاہور اور اسلامبہ جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پر کھلیں گی اب یہ پاکستان کیلئے کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ چائنہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے ہم نے فانانشل ہیئر دوزار بائیس کے اندر بیس ارب اسی کروڑ ڈالرز کی ٹریڈ کی تھی اس میں اٹھارہ ارب ڈالرز کی ہماری انپورٹس تھی اور دو اور اب اسی کروڑ ڈالرز کی ہماری ایکسپورٹس تھی تو سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہمارا چائنہ ہے دوسرے نمبر پہ یورپی یونین آتی ہے تیسرے نمبر پہ جا کر امریکہ آتا ہے پھر آگے مختلف مالک ہیں تو اس حساب سے اس ملک کے ساتھ اگر آپ ڈالر بچا لیں تو ہمیں بہت سارے فواہد حاصل ہوگی پیسے اس وقت پاکستان پچیس فیصد ڈالر بچا بھی رہا ہے پریزنٹ زرداری نے سن دوہزار گیارہ کے اندر چائنہ کے ساتھ کرنسی سویپ ایگریمنٹ کیا جس کے تحت دونہ ملکوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی لوکل کرنسی کے اندر اجارت کریں گے تو پاکستان کی کرنسی انہیں کم چاہیے ہوتی ہے اور پاکستانیوں کو ان کی کرنسی زیادہ چاہیے ہوتی ہے تو جو اپنی ضرورت سے زیادہ کرنسی پاکستانیوں کو چاہیے ہوتی ہے وہ ہم سود پر ان سے لیتے ہیں شروع میں انہوں نے دس ارب یوان ایک لون دیا وہ بڑھ کر بیس ہوا تیس ہوا اب وہ چالیس ارب یوان ہمیں لون دے چکے ہیں ہم کیا کرتے ہیں چائنیز بینکوں سے چالیس ارب یوان لیتے ہیں اور ہم چائنیز تاجروں کو پروڈکٹس لینے کے عوض یوان میں پی کرتے ہیں اور اس کے پر مختلف سود بھی امدہ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ایک کیا ہو رہا ہے ہمیں فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ جو پیسے ہم نے ڈالرز میں دینے تھے وہ ہمیں نہیں دینے پڑتے ہیں اب چالیس ارب یوان چھے ارب ڈالرز بنتے ہیں یعنی چھے ارب ڈالرز ہمیں دنیا سے نہیں کرنے پڑیں گے ہم چائنہ سے پیسے لے کر اسی کے تاجروں کو دیتے ہیں اور اس کے وقت ہم سالانہ کچھ چھبیس ارب روپے کا سود بھی ادا کرتے ہیں اب یہ انٹرنیشنلی سود کی بیماری ناسور ہر جگہ موجود ہے میں اس کو دینے پڑتا ہے لیکن اب ہماری کل تجارت جو چائنہ کے ساتھ ہے اس کا پچیس سے تیس فیصد اب لوکل کرنسی میں ہونے لگ پڑا ہے یعنی آپ سمجھ لیجئے اگر ہم نے اٹھارہ ارب ڈالرز کی امپورٹس کی تو اس میں سے سن دوزار بائیس کے فائننشل یئر میں ساڑھے چار ارب ڈالرز جو کہ تیس بلین یوان بنتے ہیں وہ ہم نے اس صورت میں ادا کیے تو ہمیں ساڑھے چار ارب ڈالرز نہیں دینے پڑے اس صورت ہم چھ ارب ڈالرز ادا نہیں کریں گے باقی ہم ٹریڈ جو کریں گے اس کی پیمٹ ڈالرز نہیں کریں گے چائنہ کو لیکن اس میں سے چھ ارب ڈالرز جو کہ چالیس ارب ڈالرز جو کہ چالیس ارب ڈالرز بنتے ہیں وہ ہم چائنیز کرنسی میں دے کر اپنا بہت سارا خسارہ کم کر پائیں گے اور یہ آہستہ آہستہ چیز بڑھے گی پچاس بلین یوان ہوگا ساٹھ بلین یوان ہوگا لیکن ہمیں اس کے پیرلل چائنہ کو اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہوگی یہ بہت ضروری ہے ہمیں چائنہ میں وہ مارکٹس دیکھنی ہوگی جہاں ہم ایکسپورٹ کر سکے مثلا گوشت ہم بڑی مقدار میں چائنہ کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں بشرتے ہم ملک کے اندر پاپر میٹ فارمنگ کریں اور میٹ کے لیے ہم انٹرنیشنل سٹینڈرز کو اوبے بھی کریں اب یہ جو پہلی برانچ بنی ہے یہ مزید برانچوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو کلیرنگ کی کاؤس تھی پہلے یوان کی اسے کم کرے گی پھر جو پہلے ٹائم زیادہ لگتا تھا وہ ٹائم بھی کم ہوگا اور اس کے ذریعے لوگوں کے اندر چائنیز کرنسی کو فروغ ملے گا ویسے اس وقت چائنہ دنیا کی دوسری بڑی انٹرنیشنل کرنسی بن چکا ہے چائنہ نے یورو کو پچھے چھوڑا ہے اور ڈالر کے بعد جو امریکی کرنسی ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر انٹرنیشنل سطح پر اگر کوئی کرنسی یوز ہو رہی ہے تو چائنیز یوان ہے یعنی کہ دنیا کا چائنیز یوان پر اعتماد دن بر دن بڑھتا چلا جا رہا ہے اور چائنہ نے دنیا کے انتیس ملکوں کے اندر اسی طرح اپنے بینکوں کی برانچز کھولنے کی اجازت دی ہے تاکہ وہاں پر چائنیز کرنسی کے اندر بائی لیٹرل ٹریڈ ہو سکے پاکستان کے علاوہ جو اور اہاں ملک اس ڈگر پہ چال پڑا ہے وہ ہے برازیل بڑی اکانومی ہے ٹریلین ڈالر پس اکانومی ہے وہ بھی اب اپنے ملک کے اندر چائنیز بینک سکول رہا ہے تاکہ چائنیز یوان کے اندر ٹریڈ کر سکے پھر ارجنٹینہ نے بھی چائنیز یوان کے اندر لون لے کر بہت سارے انٹرنیشن پیمنٹس کی ہیں تو پاکستان ایک طرف تو چائنیز ٹریڈ کر رہا ہے یوان کے اندر دوسرا پاکستان جو روس سے تیل لے رہا ہے مسبتاً سستہ تیل ہے عالمی ملڈی کے مقابلے میں اس روسی تیل کی پیمنٹ بھی یوان میں کر رہا ہے اب تک ہم دو بڑے لاکھ لاکھ ٹن کے جہاز انپورٹ کر چکے ہیں روسی تیل کے تو ہمارے پاس اپرچیوٹی ضرور ہے اس اپرچیوٹی کو دیکھ بال کی ہم نے یوز کرنا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ ہم ڈالر سے بجتے بجتے یوان کے چنگل میں پاس جائیں کیونکہ ہمارے مسائل تو یہ رہے نا کہ ہم جس سے محبت بڑھاتے ہیں اس قدر بڑھا دیتے ہیں کہ پھر وہ ہمارے لیے لیتھل لقصان دے ہو جاتی ہے چینہ ہمارا بڑا اچھا ٹائم ٹیسٹی دوست ہے لیکن کوئی بھی دوست آپ کو ایک لیمٹ تک جا کر سپانسر کرتا ہے آپ کے اخراجات ایک لیمٹ تک جا کر اٹھاتا ہے ہمیشہ کے لیے کوئی دوست آپ کے اخراجات نہیں اٹھایا کرتا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اگر کوئی دوست سپورٹ دے رہا ہے فینانشل سپورٹ دے رہا ہے اخلاقا سپورٹ دے رہا ہے ٹیکنالوجی کی میدان میں سپورٹ دے رہا ہے اس لئے کی میدان میں سپورٹ دے رہا ہے تو ہم اس سپورٹ کے ذریعے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں اور ہم ان کو یہ کر کے بتائیں کہ جناب ہم ٹریڈ کرنے کے قابل ہیں ہم صرف امداد لینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہم آپ سے قرض لینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہم آپ سے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں ہمیں ان ان فیلڈز میں آپ کی ہیلپ چاہیے آپ ہماری لیے کچھ کمانی نرم کریں ہم اپنے ہاں پیدا ہونے والی زرائی اجناس لائف سٹاک اور انڈیسٹرل پرڈیوز ہیں اس کی کالٹی بہتر کریں گے اور ہم آپ کو اچھی کالٹی کے چیزیں دیں گے بجائے اس کے کہ آپ دنیا بھر سے مختلف زرائی اجناس خریدیں جس میں سرے فیرست آتا ہے مثلا چیریز ہیں وہ دنیا بھر سے خریدی جاتی ہیں چائنا کے لیے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں کنی وغیرہ دیگر چیزیں دنیا کے مختلف ملکوں سے چائنا خریدتا ہے تو اگر ہم انہیں کالٹی پرڈکٹ ان کی دہلیز پر موجود ہوتے ہوئے دے دیں گے تو وہ کیوں جاکہ ساؤتھ امریکہ کے ملکوں سے جا کر وہ کنی خریدے گا یا کوئی اور چیزیں خریدے گا مسئلہ ہمارے اندر بھی بہت بڑا ہے ہمارے ہاں کپیسٹی کی ایشیوز ہیں یعنی جتنی چائنا کی ڈیمانڈ ہے اس کا ہم دسوہ حصہ بھی پورا کرنے کی قابل نہیں ہے کیوں ہمارے ہاں کارپٹ فارمنگ نہیں ہے ہمارے ہاں مل جل کر فیصلے نہیں ہوتے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جناب اس چیز کو ہم نے کیٹر کرنا ہے اور اس طریقے سے کرنا ہے جس در ہم نے یہ کرنا سیکھ لیا آپ یقین کیجئے چائنا اتنی بڑی مارکٹ ہے کہ ہم اس سے دیتے دیتے تھک جائیں گے اور ہم ڈیمانڈ پوری نہیں کر پائیں گے چائنیز جوان دنیا میں اس قدر پھیل چکا ہے کہ دنیا کے تمام ملکوں کے اندر جہاں چائنیز بینکس ہیں اور چائنیز کرنسی میں ڈیر ہو رہی ہے 1.5 ٹریلین یوان کے کرنسی موجود ہے یعنی 205 بلین ڈالرز ماریت کے یوان اب دنیا کے دیگر ممالک میں سرکولیشن کے اندر ہے تو پاکستان کے پاس تو صرف 40 بلین یوان ہے 1.5 ٹریلین یوان کے نسبت دیکھیں کتنی چھوٹی ماؤنٹ ہے ایک پرشنٹ تو کیا 0.1 پرشنٹ بھی نہیں بن رہا وقت آگیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے قدموں پر کھڑا کریں تاکہ پاکستان مستقب ہو سکے آج کلی اتنا ہی اپنے میرے عزبان عبدالعیمان کو اجازت دیجئے اللہ نگے پا